مہنگی میری کیسی لگی ہے مہنگی بہت سارے کام پڑے ہوئے تھے اور ایسے بھی ڈسٹ اتنی آتی ہے آلووں پہ بھی پڑ جانی تھی تو اس سے بہتر تھا ایسے ہی رک دوں باقی میں نے آج سارے مثالوں کے جو ڈبے ہیں وہ میں نے اچھے طریقے سے واش کیے اور ان میں سارے مثالیں جو ہم وہ فل کر دی تھے کافی ٹائم سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ مثالیں ختم ہو تو میں سارے ڈبے واش کر کے نیو ان میں فل کروں میں نہیں کر رہی تھی اور فائنلی آج ختم ہوئے تو میں نے اب کر دی صرف یہ لال مرچ باقی تھی لیکن یہ میں نے نہ ڈبا کچھ دنوں پہلے ہی واش کر کے تو پھر اس میں مرچ ایڈ کی تھی تو اس کی خیرے اس کے بعد میں پس جو کچھ بھی اس طرح سے پیک پڑا ہوا تھا جو کچھ بھی ختم ہوا تھا فریج میں رکھنے والا تھا وہ میں نے اس طرح سے کھول کے ڈبے میں چار وغیرہ جو کچھ بھی کہہ لی کرینز وغیرہ وہ سب کچھ میں نے اس طرح رکھ دی تھی کیچپ آئینیز مطلب جو جو چیز ختم تھی اور پھر اسی طرح میں نے ہاں پہ فروٹس اور ویجیز وغیرہ جو تھی وہ ارینج کر کے رکھ دی تھی اچھا میں نے کوئی سبزیاں شبزیاں نہیں مونگوائی صرف سیلیڈ کے لیے مونگوائی تھی اور پھر یہاں پہ میں نے اس طرح سے جو فریج ہوتا ہے ڈسپنسر کا اس میں سارے جوسز جو ہیں وہ ارینج کر کے رکھ دی تھی آج کر میں جوسز ہی پی رہی ہوں ویسی تو گھر بنہا کے پیتی ہوں لیکن فیلال یہ میں نے رکھ دی تھی باقی میں ڈیلی تھوڑی بہت چیزی لے کے آ جاتی تھی ہر دو تین دن بعد تو میں نے سوچا کہ چلو اکٹھی ہی چیزیاں لے کے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اور کبھی میں اس ڈرال میں بڑے والے میں ساری چیزی رکھتی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے ویوی اور کرکرے وہ میں نے یہاں پہ ارینج کر لی میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی چیزی لے کے آئی تھی ہر دو فرنا زیادہ سارے بسکٹس آ جاتی ہیں اور پھر بسکٹس مجھے ہی ختم کرنے پڑتے ہیں تو بھئی پھر جو جو مجھے پسند ہے وہی میں نے لے رہی تھی اور مجھے یمز بہت پسند ہے لیکن وہ مجھے نہیں ملے تو خیر جو ملا وہ میں لے کے آگئی میری پسند کا اس کے بعد میں گھر کی سفائیں شفائیں سب کچھ جب وہ ڈن کر چکی تھی تو یہاں پہ میں ٹیشو پیپرز جہاں جہاں ہتم ہوئے تھے روم میں ٹی وی لاؤنچ میں وہ رکھ رہی تھی ساتھ میں وائپس وغیرہ بھی میں رکھتی ہوں لائک موبائل یوز کرتے کرتے گندہ ہو جاتے تو بیک سائیڈ سے کور وغیرہ سب کچھ میں اسی سے کلین کرتی ہوں پھر جی میں نے کچھ دنوں پہلی ولاغ اپلوڈ کیا تھا تو اس میں آئس کریم بنانا سکھائی تھی تو وہ آئس کریم میں کھار تھی اور پھر میں نے مانگوالی تھی یہاں پہ بریانی یہ نیکس ٹی ہے اور یہاں پہ میں کھار تھی بریانی اور بریانی کے بعد جی مجھے جانا تھا مہندی چندی لگوانے کے لیے چاند رات ہے تو چاند رات مبارک آپ سب کو بھی میری طرف سے اید میں کل وش کروں گے انشاءاللہ اور کوئی اگر میرا ولاغ تھوڑا لیٹ دیکھ رہے پہلے ماما کی طرف ماما کی طرف جائیں گے میکرونی کھائیں گے اور یہاں پہ میں میکرونی اس کھانے کے بعد جی جاؤں گی سیلون مہندی لگوانی تھی فیشل کروانا تھا فیشل کروانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا کوئی بھی ریزلٹ میرا نہیں آتا لیکن پھر بھی ایک بوت سوار ہوتا ہے کہ کروانا ہے میں جب کروا کہتی تو میری ماما کہتی جیسے گئی تھی ویسے ہی اٹھ کے آگی ہو تو کبھی بھی ریزلٹ نہیں آیا لیکن پھر بھی کروا لیتی ہوں اور پھر جی میں گھر آئی تو میرا یہاں پہ دمبا آیا ویسے ہی بیمار ہونے کا ڈر لگتے کیونکہ میں نے ٹک ٹاک پہ کافی سارے دمبے شمبے دیکھے تھے جو اس طرح سے لائک عجیب سی حالت میں پڑھے تھے تو میں ڈر رہی تھی اور یہاں پہ پھر میرا دمبا جو ہے وہ آ چکا تھا ماما کے گھر اور اس کی آئیز دیکھیں پنک بلو اس طرح سے آئیز تھی اور بڑی پیاری لگ رہی ہے میں نے ابھی ایڈٹ کرتے کرتے ولوگ میں دیکھا یہاں پہ میں مکرے سے پوچھے تھی کہ میری مہندی کیسے لگ رہی ہے اور وہ میرے ہاتھوں کی طرف آئی جا رہا تھا تو میں پیچھے ہو گیا چھا آج میں نے سیلون میں کوئی ویڈیو شیدیو ریکارڈ نہیں کی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے تو پھر میں نے کہا چلو چھوڑو گھر آکے آپ لوگوں کو مہندی دکھا رہی ہوں ایس ایوزول میں نے اوپر لکھایا ہوتا ہے احمد کی چڑیا خیر یہ میں نے خود لکھا تھا اور دیکھ لیں بس جیسا بھی لکھ لیا اور کیسی لگیا آپ لوگوں کو مہندی یہ کارگری جو ہے نا یہ بس کر لی گئی ہے ہاتھوں پہ بتائیے گا یہ کیسی لگ رہی ہے نہیں ماما کہتی کیا ہاتھوں کا حال کی ہے خیر یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے صدر میں نے کہا میں نے کپڑے جوتے سب کچھ لے لیا اور میرے بیٹ کے اوپر بیٹشیٹ نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے عید ہے بھئی نیو بیٹشیٹ ڈالیں گے تو میں پہنچ گئی تھی صدر پہلے سوچا تھا چائنا مارکیٹ میں چائنا مارکیٹ سے ہی بیٹشیٹس لیتی ہوں وہاں کی بہت اچھی آتیا اور سٹف کا نیم ہے کارٹن سوٹن جو کہ آج کل شاٹ ہوئی ہوئی ہیں مجھے چھوٹی عید پہ بھی نہیں میری تھی تو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں نے سوچا کہ اس دفعہ کوئی برینڈڈ چادر ٹرائے کرتے ہیں لیک بیٹشیٹ ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آ گئی تھی سب سے پہلے میں آئیڈیاز پہ گئی بند تھا گلائمت پہ گئی بند تھا پھر خاص پہ گئی یار ان کے ریٹس توبہ ایک تو ان کے پاس کلرز نہیں تھے اور پھر ریٹس بھی اتنے کوئی ہائی لیول کے تھے میں نے کہا ریٹس کی تو چلے چھوڑیں لیکن سارے کلرز ان کے پاس وائٹ میں تھے لیکن وائٹ کے اوپر تھوڑا سا بلو ہو گیا وائٹ کے اوپر اسی طرح سے پرپل ہو گیا میں نے کہا اس دفعہ پھر وائٹ لے گی تو مجھے حیمد نے کہنا ہے کہ جب بیٹشیٹ آتی تو وائٹ میں ہی آتی ہے لائک اب میں نے بلو بچھائی بھی ہے لیکن میں پاس جتنی بھی ہے تقریبا تقریبا وہ بہت پیسٹل سے اور وائٹ سے شیڈ میں ہے تو پھر اس وجہ سے میں چاہتی زفر تھوڑ ڈیفرنٹ کلر لے لوں پھر میں آ گئی تھی بونینزا پہ اور یہاں سے میں نے یہ بیٹشیٹ آخر کار بائک کر لی اور اب میں آ گئی یہاں پہ کیا کہتے ہیں سٹائلو پہ سٹائلو پہ یار میں جب بھی آتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے اب ان کی اتنی خاص کلیکشن نہیں لگتی یہاں پہ بھی میں آئی تھی خوش سے رکھنے کے لیے اور مجھے پسند ہی نہیں آر تھے کلرز بھی نہیں تھے مجھے چاہیے تھا لائٹ پنک یا پھر لائٹ پرپل کلر اور دونوں ہی شیڈ یہاں پہ نہیں تھے ڈارک پنک بھی تھا ڈارک پرپل ٹائپ بھی تھا لیکن یہ نہیں تھا اور پھر جی میں ایس یوشول بورجان پہ آ گئی یہاں سے میں اکثر ڈسپوائنٹ ہوتی ہوں اکثر کیا ہر دفعہ ہوتی ہوں لیکن پھر ہر دفعہ یہی سے آ کہ مجھے کچھ نہ کچھ پسند آتے پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے لگتا ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہوتی ہو وہ یہی سے مجھے ملے گی خیری زفہ میں اسی رادے سے نہیں آئی تھی بس میں نے سوچا تھا دیکھوں گی اگر پسند آئی لوں گی اٹکوں گی نہیں لیکن وہی ہوا یہاں پہ ڈارک پنک کلر تھا اور ڈارک پرپل کلر تھا اس کے بعد جی یہاں پہ مجھے یہ جوتا نظر آ گیا اب یہ جوتا پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا بھی لاسٹ پیس چھوڑ دیتی تو مجھے ساری رات نین نہیں آنی تھی عید کے تینوں دن اس کے غم میں نکل جانے تھے تو میں نے سوچا کہ کھڑے کھڑے اس کو لے لیتے ہیں میں نے ٹرائے کیا تھوڑا سا مجھ پہ لوس تھا شاید اس کا سٹائل ہی ایسا تھا تو پھر میں نے بائے کر لیا میں نے سوچا لے لیا جائے اور خوصہ جو ہے وہ مجھے کلر ہی نہیں ملا تو پھر میں نے رہنے دیا اب میں کیا کرتی میں گئی تھی انڈیور پہ لیکن وہاں پہ تو خوصے تھے ہی نہیں اور جو باقی کی ورائیٹی تھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی لیکن میں کہتی ہوں انڈیور والوں نے ویسے ہی آؤٹلیٹ کھولا ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں بند کرو اور آرام سے گھر جا کے سکون سے آرام کرو لیکن یہاں پہ باقی دیکھیں کلیکشن مجھے بوجان کی سمجھ آتی ہیں چلے سٹائلوں کی بھی سمجھ آتی ہیں انسیگنیاں جتنے بھی ہیں سب کی آتی ہیں انڈیور پہ یہ ایک عرصے سے شوز پڑھیں پتہ نہیں سیل نہیں ہوتے یا کیا چکر ہیں کچھ آرٹیکلز آئے ہوئے تھے لیکن سچ میں مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے تو میں نے اس وجہ سے لیے ہی نہیں میں نے کہا چلو جی ایک پسند آگے اسی پر گزارہ کرتے ہیں ویسے بھی لیے ہوئے ہیں اور میرے اس سے پہلے جو لاسٹ ایت پہ لیے تھے چھوٹی ایت پہ وہ بھی اب تک نہیں پہنے اس سے جو پہلے لیے تھے نا وہ سارے بھی تقریبا پڑے ہوئے ہیں تو میں نیو بالکل پڑے ہیں لیکن میں نے یوز نہیں کیا تو میچ کر کے پہن لوں گی اچھا پھر ہم لوگ آگے تھے مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے اور مٹھائی وغیرہ لے کے پھر وہاں پہ سامنے نا مجھے ایک ایجٹ سے زہیف سے انکل نظر آئے تو آئی تھوٹ کہ چلو مجھے انہا ان کے پاس کچھ اس طرح خاص نظر نہیں آتا ہے جو میرے مطابق جو مجھے چاہیے ہوں لیکن پھر کیچرز تھے کچھ تو میں نے کہا چلو چار پانچ لے لیتی ہوں تو میں نے ان سے کیچرز لے لیے اور یہاں پہ یہ چوڑیاں لاسٹ میں نے اید پہ آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ میں نے ماما کے نیبرز میں کچھ گرلز ہیں اور ان کو میں نے تھوڑا سی جویلری جو وہ گفٹ کی تھی پھر انہوں نے مجھے بھی کچھ نہ کچھ گفٹ کیا تھا تو پھر اس دفعہ انہوں نے مجھے چوڑیاں پنا دی ان کی ماما نے تو میں نے بھی خوشی خوشی پہن لی میں نے کہا چلو چاند رات میں نا لیتی ہیں اور یہ کیچرز تھے جو میں نے ان انکل سے لیے تھے وہ کہہ رہے تھے میں پاس بیٹا شاپر ختم ہوئے ہیں تو میں نے کہا انکل ہے رہے کوئی بات نہیں پھر میں نے اسی میں ایڈ کر دیا اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی اپنا جوتا اور اچھا یہ جو ان کی کلیکشن آئی ہے نا کیا نیم تھا پتہ نہیں کیا تھا جن زی پتہ نہیں کیا نیم تھا تو برجان برجان والوں کے پاس نا یہ ان کے پاس تقریباً ساری اس طرح سے نا پلاسٹک ٹائپ کی کوئی بھو ہے کلیکشن ہے لیکن اتنی اچھی ہے اتنی زبردست ہے پاؤں میں پہنی بھی بہت ویاری لگتی ہے اور یہ جوتا ہے تو مجھے ایک نظر میں اچھا لگ گیا لاسٹ پیس تھا اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی تھی تو بھی میں نے بھائی کر لیا اچھا اس کی پرائس کی اگر بات کریں یہ تھا 2900 کا بیٹ شیٹ بھی 2990 کی مطلب بیٹ شیٹ مجھے 3000 کی پڑی ہے جوتا 2900 کا مطلب 3000 ہی ہو گئے اس کا پڑا ہے اور یہ کیچرز جو تھے یہ 50 کا ایک تھا تو 200 کے 4 پڑ گئے اور میں نے کچھ لیا نہیں تو وہ بھی میں بتا دیتی یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یار میں نے نہ لاسٹ ریڈیا اپلوڈ کی تھی سو مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ جب آپ نے چیزیں دکھانی ہوتی ہیں تو ساتھ ریٹس بھی بتا دیا کریں تو یار میں کیا کروں جب ریٹس بتاؤں تو کوئی کہتے شوف کر رہی ہیں اور جب نہیں بتاتی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں تو خیر میں نے وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بتا دیتی ہوں تو یہ بیٹسیٹ 3000 کی آئیتی دس روپے کم 3000 اور جوتا جو ہے وہ 3900 کا آئے تھا وہ بھی تقریبا 3000 ہی کہلیں اور یہ بیٹسیٹ کا سٹف میں بڑی امیوں کی طرح چیک کر رہی ہوں یہ سٹف وہی والا ہے جو کارٹن سارٹن ہے یہ کچھ ڈیفرنٹ اب میں یوز کرنے کے بات ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی قوالٹی کیا ہے لیکن جو میں چائنا مارکیٹ سے لے کے آتی تھی وہ ایک بیٹسیٹ مجھے 4000 کی پڑتی تھی لیکن یار وہ جب جب میں نے واش کی اور جب جب میں نے واپس بیٹ پر ڈالی ہے تو یار وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی تھی اور بلکل نیو نکلتی تھی ذرا بھی کپڑا اس کا پرانا نہیں ہوتا تھا اور بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولوگ پسند ہے تو لیک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرپ کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ایک بار پھر سے آپ سب کو چاند رات مبارک اللہ حافظ فی امان اللہ